اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے سورہ بکرہ کی آخری دو آیاتوں کو سونے سے قبل چار مرتبہ پڑھنے کا موجزہ آج میں آپ سے بتاتی ہوں سورہ بکرہ کی دو آیات مبارک آخر والی آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے یقین مانے ایک تو انسان کو برے خواب نہیں آتے صبح تک اس کا رزق بڑا دیا جاتا ہے رحمت کی فرشتے اس کے گھر میں اترنے لگتے ہیں اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتے اس کے گھر میں کبھی تکلیف اور تنگی نہیں آتے تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف دو آیاتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کو پڑھ لیں تو یقین مانے آپ کا رزق تو بلند ہوگا یا وہ تو بڑے گئی لیکن کبھی بھی آپ کے پر جو ہے پریشانی بیماری تکلیف یہ نہیں آئے گا جو بہن بھائی کاروبار کا مسئلہ جن کو ہے وہ پڑھ کر سو جائیں صبح الحمدللہ اتنی ریل پیل لوگوں کی ہوگے کہ آپ خود حیران ہوگے نمبر دو جب صبح کے وقت آپ اٹھنے لگیں ٹھیک ہے تو دونوں آیاتوں کی تلاوت کر کے جو بھی آپ کام شروع کرو گے الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی سارے دن میں جتنے بھی کام ہوں گے الحمدللہ کے حکم سے کامیابی و کامرانی ہوگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے برات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر آپ سورے بکرا کی یہ دو آیاتیں دنگ کر کے آپ ان کو سلا دیں تو الحمدللہ ان کو کبھی ڈاو خوف نہیں آئے گا جن کو بد خوابی بے خوابی یا خوف ہاتا ہے یا نین میں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں تو یہ آیاتیں مبارک پڑھ لیں تو الحمدللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی بہن بھائی کو وحشت ہوتی ہو نماز میں دل نہ لگتا ہو قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو تو باناوزباللہ تو پھر یہ دو آیاتیں پڑھ کے اپنے پر دم کریں الحمدللہ آپ کو دیکھیں پھر اس کی کیا کیا موجود برکات ہیں اگر کوئی بہن یا بھائی اس عمل کی زکاعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اکیس زندگا پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر کسی بھی شخص یا بہن یا کسی بھائی کو آپ اس کی زکاعت ادا کیے ہوئے عمل کے طور پر آگر آپ کس کو دوگے کسی مسئلہ کی علیہ یقین مانیں کہ اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا ان دو آیاتوں کے اگر کوئی بھائی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے مقدمے میں یا کوئی پریشانی میں وہ پھس گیا ہے تو یہ دو آیات مبارکہ آپ پڑھ کر دعا مانگیں اور اس طرف روح کریں جس طرف آپ کا مسئلہ ہے یا اس کا تصور کریں جس نے یہ مسئلہ یا مسئیبت یا پریشانی پھلائی ہے تو کیا ہی بات ہے کوئی دہن اپنے گھر میں پریشان حال ہے کوئی مسئلہ ہے شوہر پیار نہیں کرتا کوئی سانس سر یا نندوں کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہے کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے تو یقین مانیں کہ یہ دو آیاتیں پڑھ کر اس کو تصور میں اس کے پر فوق ماریں یہ تصور میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنے پائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا آپ کو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے اس کی قدر جانئے گا آجائیں آپ سب سے پیاری بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور تجارتوں کے حفظ اور اس کی رحمت کا طلب گار رہنا عالی درجے کی کامیابی ہے یعنی وہ ولیوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول پسند کرتے ہیں تو یہ تو جتنی مرضی بڑی تجارت کوئی سونے کا ہیرو کا جو تجاری ہو یا تجارت کرتا ہو یا اس کا مطلب کہ بیپار کرتا ہو یا کوئی بھی اس کا مطلب کہ کام ہو اس قسم کا یقین مانے اس سے بڑی عزت اور احترام اور مفید تجارت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے رحمت کا طلب غار رہنا ہے تو آپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ پاک کی رحمت کی طلب غار رہیں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہی اللہ پاک آپ کو اپنی رکھے اجازت دے اپنا فیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ